اسلامی ویڈیو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں انٹرنس ون کا مین چیکری روڈ سے انٹرنس تھی کہ وہ چیکری روڈ سے آگیا انٹرنس جا کے اگزیکٹی بلوگ میں ایک جگہ پہ لیٹ کرے گی اور ایک جگہ پہ جا کے اوورسیز بلوگ میں لیٹ کرے گی اس ویڈیو میں ٹرائے کروں گا میں دونوں جگہ جہاں پہ وہ روڈ انٹرنس ون جب مین ون ایٹی فیٹ وائیڈ مین بولیورڈ ہے وہ جہاں پہ اٹیچ ہوگا اگزیکٹی بلوگ کے ساتھ یعنی گولف کورس کے ساتھ اور اگزیکٹی بلوگ کے ساتھ جہاں پہ اٹیچ ہوگا وہ پارٹ اور جو دوسرا بریج یہ ایک بریج ہے جس کا آپ نے اکثر ویڈیو دیکھی ہوں گی ایک بریج ہے جو بن گیا ہے اور دوسرا بریج جس پہ بھی کام ہو رہا ہے یہ ویڈیو اس کے حوالے سے ہے اگر ہم بات کریں جی اس مین انٹرنس روڈ کا ایکزیکٹی بلوگ پہ کیا فرق پڑے گا اب بھی اگزیکٹی بلوگ کے ریٹس ڈاؤن ہیں کیونکہ ایکزیکٹی بلوگ تک ایکسیس ہی نہیں ہے لوگ جا ہی نہیں سکتے تو ریسےل میں لوگوں کی وہ ڈیمانڈ نہیں بندی وہ پریفرنس نہیں بندی اوورسیز بنتی ہے پریفرنس کیونکہ اوورسیز میں لوگ دیکلی جب بھی سمارٹلی میں کوئی بھی وزرٹ کرتا ہے تو وہ ہو کہیں کسی بھی رستہ زنٹر ہو ڈیریکلی جا کے نکلتا اور اوورسیز بلوگ منی ہے تو اوورسیز بلوگ میں کیونکہ انٹرنس بنی ہوئی ہے اس لئے اس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے اگزیکٹیو بلوگ کی نہیں ہے انفیکٹ میں جو پروز ہیں کون کے ویڈیو بنا رہا تھا میں ابھی آگے جا کے اگزیکٹیو ویڈیو بناوں گا ابھی تو اس میں ایک چیز جو مین اگزیکٹیو کا پرو ہے وہ یہ ہے کہ اگزیکٹیو بلوگ کمپیرزن ٹو اوورسیز ہائٹ پہ ہے اور گولف کورس سے زیادہ قریبی ہے اگر یہ اس وقت جو سکرین پر فوٹی دیکھ رہا ہی ہے بسیکلی اگزیکٹیو بلوگ بی جو مین انٹرنس کے ساتھ یعنی اگزیکٹیو بلوگ کا جو پہلے اگزیکٹیو منٹر ہوتے ہیں جو پہلا پہلا بلوگ ہے وہ اگزیکٹیو بلوگ بی ہے اگزیکٹیو بلوگ بی دیکھیں کافی زیادہ کٹنگ کے بعد بھی اس کو لیول نہیں کیا گیا نیچے گراؤنڈ کے ساتھ گراؤنڈ جو ہے وہ پھر بھی اگزیکٹیو بلوگ سے نیچے ہے تو گولف کورس کے ساتھ اگزیکٹیو بلوگ جو کچھ شروع کے بلوگ ہیں تو ان کی اگزیکٹیو بلوگ کے ساتھ بہت اچھی ہے اور باقی آگے جو بلوگ ہیں جب وہ ڈیویلپ ہوں گے تو میں ڈیفنیلی اس پہ کوئی کمنٹ کر ستا ہوں بھی ان کی کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی ابھی صرف اوورسیز میں ڈیویلپمنٹ پہ فل فوکس ہے اور باقی اگزیکٹیو بلوگ میں ڈیویلپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح باقی آور سیز اسٹیک پرائیم میں یا آور سیز ٹو میں اس طرح ہو رہی ہے اگزیکٹر میں پرائیر ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے بلوک ٹو بلوک جیسے بی بلوک میں ہو رہی ہے سی بلوک میں پارشلی تھوڑا سی شروع ہے لیکن اس طرح سے سپیٹ نہیں ہے تو اس انٹرنس روڈ کے بننے کے بعد اگزیکٹر بلوک کے ڈیویلپنٹ زائر سے بات ہے کہ زیادہ سپیٹ سے ہو جانے شروع ہو جائے گی کیوں؟ اور اگر وہ نانڈیویلپ نظر آئے گا تو سسائٹی کا بہت برا ایمپیکٹ جاتا ہے ابھی آپ اگزیکٹر بلوک کے سٹریٹ سیون ایٹ نائن پر جو ویلاز بن رہے ہیں فائی مرلا کے جارجن سٹائل کنٹیمری سٹائل اس کی فٹیج دیکھ سکتے ہیں اب آگے جا کے میں آپ کو جو وہی انٹرنس روڈ اٹیچ ہوتا ہے مین اوورسیز میں اس کی فٹیج بھی دکھا دوں گا تاکہ آپ کو ایک کلیر کٹ آئیڈیا ملجے کہ اوورال جو انٹرنس کے لحاظ سے یعنی جو چکریڈ آٹ پر مین انٹرنس بن نہیں ہے جس کی تین سو فٹ کی مین انٹرنس ہے اور وان ایٹی فٹ کی بیچ میں سے مین بولیوڈ ہے باقی سائٹ پر گرین پارکس ہیں لینر پارکس تو اس کا ایفیکٹ اگزیکٹیو بلوک پر کیا آئے گا یہ تو ہو گیا ویڈیو کا پہلا پارٹ اب چلتے ہیں یہ ویڈیو کے دوسرے پارٹ پر جس میں ان کو اوورسیز کی کنیکشن دکھا دوں گا کہ اوورسیز بلوک کہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے اس وقت جو سکرین فٹیج دیکھ رہے ہیں بسیکلی اوورسیز ڈسٹرک ون میں جو اے بلوک سے پہلے اور گولف کورس کے درمیان میں جو ایکسس ون روڈ ہے جس کی ویٹ 180 فٹ ہے یہ اس کی فٹیج ہے اور اس روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پہلے جو کچھ کٹنگ والا پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری سٹریٹ پارڈیاں تھی جو میں بلکہ انفیقت لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی والا پارٹ سیدھا نہیں ہوتا اب یہ والا پارٹ آگے جو پیچھے بیکگرانڈ میں آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ سارا ایریا آورسیز پرائم ہے اب اس ایریا سے کنیکشن آورسیز پرائم کو ملے گا انٹرنس روڈ کو ملے گا جو گیٹ بنے گا چکری روڈ پر مین وہ انٹرنس گیٹ ہی ہوگا انٹرنس گیٹ جو چکری روڈ پر ایک گیٹ تین گیٹ بننے ہیں ان میں سے جو سب سے مین گیٹ ہے یہ اس روڈ کو کنیکٹ کرتی ہے جو کرنٹ گیٹ ہے جس کی ویڈت 120 فیٹ ہے یہ گیٹ نمبر 3 ہے یہ گیٹ نمبر 1 کہہ لیں اب یہ گیٹ جو ہے گیٹ نمبر 2 یا 3 گیٹ نمبر جو 1 بنے گا یہ سب سے زیادہ جو مین انٹرنس روڈوں کی چکری روڈ پر یہ بنے گی جو رنگ روڈ سے بسیکلی 1.7 کلومیٹر کی ڈسنس پر ہے لوپس ورا بننے کے بعد اور جو مین ایم ٹو موٹر وے پر انٹرچینج بنے گا وہ کنیکٹ کرے گا اوورسیز کو اور باقی ایکسیٹیو بلوک کو بھی وہ پارشلی کنیکٹ کرے گا لیکن اوورسیز ٹو کو زیادہ کنیکٹ کرے گا اوورسیز ٹو جو ہے پراپر لیوٹ کر دیا گیا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بریج بنے گا اور اس بریج کے بعد پھر دوبارہ اس کا دوبارہ وہیں سے کنیکٹ کرے دے جائے گا جو پیچھے اوورسیز پرائیم میں آپ کو بیک گرونڈ میں بھی اس ایریا نظر بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ جو گیٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرے دے جائے گا بیسیکلی جو بریج ہے ادھر بھی بن رہا ہے اور ادھر ایکسیٹیو والی سائیڈ بھی بن رہا ہے دوسرا ایکسیٹیو والا چھ مہینے میں اور اس کے بعد پھر چھ مہینے میں یہ بھی بن جائے گا تو یہ ہوگی بیسیکلی ایکسیس ون سے انٹرنس اب میں آگے ہو اس کو یہ ایکسیس ون جو ہے بیسیکلی جو اوورسیز بلوک میں کنیکٹ کرتی ہے بلوک اے بی سی ڈی ای کو میں وہ دکھا دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ آجا کے آگے ایک پوائنٹ پر ٹیچ ہوتی ہے جس روڈ کا نام ہے آر ون روڈ تو آر ون روڈ جو ہے اس کی ویڈ سے ون ایٹی فیٹ ہے وہ آورسیز ون بلوک اے بی سی ڈی ای ان کے سامنے سے گزرتی ہے اور یہ جو ایکسیس ون روڈ ہے یہ بلوک اے بلوک کے اور بلوک ال جو تین بلوک آپ کہہ لیں ورٹیکل ہیں ان کے ساتھ یہ روڈ اٹیچ ہوتی ہے جو ہوریزونٹل بلوک ہے ان کے لئے سیپرٹ روڈ ہے پیچھے بیکگرونڈ میں آپ کو آورسیز بلوک بی میں بلوک میں بننے والے سکول کا بلوک سی میں بننے والی مسجد ہے جس کی میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی سی بلوک کی تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی اے بلوک میں جو بننے والے موڈل ویلاز ہیں اس کی سکرین پر فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہوگی بلوک اے میں جو موڈل ویلاز بن رہی ہیں بسیقلی گولف کورس کے اندر جو تھری تھاؤزنڈ ویلاز بنائے جانے ہیں جس کو ڈیزائن کر رہا ہے کریکنل اور جو گولف کورس کے اندر جس کو ڈیزائن کی ہے ہیرڈائن نے ہیرڈائن گولف اس کے اندر جو ویلاز بننے ہیں ان کے موڈل ویلاز بلوک اے میں سٹریٹ ون میں آپ کو نظر بھی آتے ہیں بلوک اے اور بلوک بی کے اپوزیٹ سائٹ پر کچھ آپ کو جانا پر ایک مشین کام کرتے نظر آ رہی ہو جو جانا پر ٹکنگ ہوئی ہوئی ہے یہ والا پلوٹ جو بسکلی ہاسپلیل کا پلوٹ ہے اور اس پر بھی کنسٹرکشن اکام سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور لیفٹ سائٹ پر اس مین روڈ کے لیفٹ سائٹ والا جیریہ ہے جہاں پر کچھ لیولنگ اکام ہوئا کچھ آگے پہاڑ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ والا جیریہ ہے سارا گولف کورس کے اریا ہے اور جو لیولنگ والا پارٹ ہے اس کے آگے یہاں پر کچھ آگے کمرشلز آئیں گے اور کچھ دوسری طرف جو گولف کورس کے اندر گریکنل ویلاز جو بنائے گا اس کو بنائے جائے گا اس کے موڈل رائٹ سائٹ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو اس وقت ریڈی ہیں اب بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں روڈ کرتا ہوں رائٹ سائٹ پر آپ کو سارا جو ہے اوورسیز ڈسٹک ون کی اوورال پرمیسز ہیں یعنی کہ اوورسیز ون جس کا بھی آنے والے دنوں میں بلوک اے بی سی ڈی ان کا پوزیشن دیا جائے گا اگر آپ صرف چھ مہینے پہلے کی ویڈیوز دیکھیں تو یہ والا سارا ایریا کو بڑا آنیون نظر آئے گا یعنی آنیون سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری جگہ پہ صرف پہاڑی تھے اور بہت ساری جگہ پہ صرف کھڑے ہی تھے تو ابھی اس پورے ایریا کو ڈیویلپ کر کے مکمل کمپیکٹ کر کے ریڈی فر پوزیشن کر دیا گیا ہے انفریکٹ اگر سمارٹ ریٹی والے خود اس پر بلاس بنا سکتے ہیں تو کوئی بھی بلاس کنسٹرک کر سکتا ہے بیسک امنیٹیز جو ہیں یہاں پہ جو پوزیشن کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں وہ چیزیں یہاں پہ تمام چیزیں انڈرگراؤن مکمل کر لے گئی ہیں ایکسپٹ گیس گیس کا جو کام ہے وہ دیفنیلی بلوک کی پورٹی پرسن یا ففٹی پرسن آبادی ہونے کے بعد وہ سٹارٹ ہوتا ہے انہوں سے ملتا ہے اس پر بھی کام نہیں ہوا نا اس کی پائپ لینڈ ڈالی گئی ہے کیونکہ اس کے میں نے ایک سوال بھی کیا تم علیکہ السلام صاحب میں انٹرویو میں تو انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ گیس کی پائپ لینڈ ڈالتے ہیں تو جب وہ ڈگنگ کرتے ہیں بزار چیز بات ہے دیولپمنٹ کے لیے ڈگنگ بار بار ریکوائر ہوتی ہے تو وہ گیس کی پائپ لینڈ ڈیمیج ہو سکتی ہے اس لیے اس کو مکمل فنشنگ کے بعد اس کو کیا جاتا ہے فنشنگ مراد ایک اور بات بھی ہے جیسے بلوک سی ہے جہاں پر ویلاز بن رہے ہیں اس میں جن جن سٹریٹ پر ویلاز بن رہے ہیں ان سٹریٹ کو بلوکڈ لگا کے بلوکڈ کیا کر دیا ہے ہیوی ٹرکس کے لیے یعنی کہ ان سٹریٹ پر ابھی وہ نہیں آسکتے بڑی مشینری موو نہیں کر سکتی یعنی کہ وہاں پر جتنا کام تھا مکمل کرنے کے بعد اس کو بلوکڈ لگا دیا ہے تاکہ وہاں پر باقی جب ان کی روڈز بن گئی ہیں سٹریٹ بن گئی ہیں وہ ڈسٹرب ناؤ اگر آپ کو سمارٹ ٹیوم بوکڈ کے حالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرے نمبر آپ کے سٹریٹ پر ویلیبل ہے ٹاپ لیفٹ کارنر پر آپ مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ